موسیقی 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 درنگ کی طرف چلتے ہیں جو کہ ایک دلکش کیمامائل ٹی ہے اس سنہری رنگت والی جرابوٹی کا انفیژن صدیوں سے روایتی عدویات میں ایک اہم مقام رہا ہے اور یہ سکون اور بہتر نیند کو فروغ دینے کے اثرات کے لیے مشہور ہے تو کیا ہے جو کیمامائل ٹی کو نیند کا سپر سٹار بناتا ہے اس کا تعلق ایک خاص انٹی اکسیڈن سے ہے جس کو ایپوجینین کہا جاتا ہے لیکن اس کا سب سے دلچسپ رول ہمارے دماغ کے ساتھ انٹریکشن ہے یہ ہمارے دماغ میں خاص ریسپٹر سے بائنٹ کرتا ہے جو کہ انزائٹی کو کم کرتا ہے اور نیند کا آغاز کرتا ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ سب سننے میں تو بہت اچھا ہے کیا اس کا کوئی سائنسی ثبوت بھی ہے تو جواب ہے جی ہاں ایسی بہت سی سٹریز ہیں جنہوں نے کممائلٹی کے افیکٹ پر تحقیق کی ہے جرنل آف ایڈوانس نرسنگ میں پبلش ہونے والی ایک سٹریز سے پتا چلا ہے کہ ٹو ویکس تک کممائلٹی پینے والی نیو مادرز کو بہتر نیند آئی ہے جبکہ دوسرا گروپ جس میں کممائلٹی نہیں پین ان ماہوں میں نیند کی کمی کے ساتھ ساتھ دپریشن کی علامات بھی دیکھی گئی ہیں لہٰذا کممائلٹی آپ کی بیڈ ٹائم روٹین میں ایک اچھا اضافہ ہو سکتی ہے جسٹ میں تیسرے نمبر پر چیری کا جوز ہے اب جانا چاہتے ہیں کہ چیری کا جوز آخر کیوں کر ایک سلیپ سپرسٹار ہے چیری میلاتونین کا نیچرل سورس ہے جو ہمارے جسم کے انٹرنل کلوک کو ریگولیٹ کرتا ہے لیکن اس کے لئے صرف میری بات نہ لیں چلیں آئیں دیکھتے ہیں سائنسی تحقیق کیا کہتی ہے اس بارے میں جرنل آف میڈیسنل فورڈ کی ایک ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ لوگ جو روزانہ چیری کا جوز دن میں دو بار پیتے ہیں ان کا نیند کا دورانیاں بڑھ جاتا ہے ایک اور ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ انسومیا کے پیشنٹ کو اگر دن میں دو بار چیری کا جوز پلایا جائے تو ان میں نیند کا دورانیاں ایک گھنٹہ بڑھ جاتا ہے اب تصور کریں کہ آپ ڈریم لائنڈ میں اس اضافی وقت کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں نمبر فور پر آتی ہے ولیرین روٹی یہ قدیم جڑی بوٹی کسی خیالی نوول کی طرح لگ سکتی ہے لیکن یہ یقین دلا دی ہوں میں آپ کو کہ اس میں نیند کو بڑھانے والے کمپاؤنڈز کی وافر مقدار ہوتی ہے اس جڑی بوٹی کو قدیم یونان اور روم میں سیڈیٹیو اور انٹی انزائٹی کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے اس میں ایک نیورو ٹرانس میٹر جسے گابا کہتے ہیں جو دماغ میں نیورو ٹرانس کی ایکٹیوٹی کو کم کرتا ہے اور جسم کو ریلیکس اور پرسکون کرتا ہے موجود ہوتا ہے امریکن جرنل آف میڈیسن کی ایک سٹیڈی کے مطابق اگر 300 ایم جی ویلیرین ایکسٹریکٹ روزانہ استعمال کرنے سے نیند کے دورانیوں کو بڑھایا جا سکتا ہے اگر اب کوئی ایسا شخص جو کہ بکریوں کو گننے میں بہت زیادہ وقت صرف کرتا ہے تو وہ رات کو سونے سے پہلے ایک کا ویلیرین روٹی پینے پہ غور کر سکتا ہے نمبر پانچ پر گولڈن ملک آتا ہے جسے ہلدی کا دودھ بھی کہا جاتا ہے یہ آپ کے جسم اور دماغ کو سکون دیتا ہے آپ کو آرامدارات کے لیے تیار کرتا ہے ہلدی ایک طاقتور سپر فوڈ ہے ہلدی میں کیونکہ منٹ پایا جاتا ہے جو کہ انٹی انفلمیٹری اور انٹی آکسیڈنٹ پروپٹیز رکھتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا نیند سے کیا تعلق ہے کیونکہ منٹ جسم میں سوزش کو کم کرتا ہے اور اچھی نیند میں مددگار ثابت ہوتا ہے لیکن اس کے لیے میری بات نہ لیں آئیں دیکھتے ہیں سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے جرنل آف فائٹو میڈیسن کی ایک تحقیق کے مطابق کیونکہ منٹ نے مائز کی نیند کے دورانیاں کو بڑھایا ہے آپ گرم دودھ میں حلدی، دارچینی، ادرک اور کالی میرچ بھی ڈال سکتے ہیں کہا جاتا ہے کہ کالی میرچ کیونک کے جسم میں جذب ہونے کو بڑھاتا ہے جی اب آپ کے پاس پانچ ایسی ڈرنکس ہیں جو آپ کی نیند کے مسئلے کو حل کر سکتی ہیں مگر یاد رکھئے کہ ہر کوئی ایک دوسرے سے ہی مختلف ہے جو ایک شخص کے لیے مفید ہے وہ دوسرے کے لیے نہیں تو آپ باری باری ساری ڈرنکس استعمال کریں اور جانئے کہ آپ کے لیے کون سی ڈرنک بہترین ہے میٹھے خوابوں کی سرزمین کا سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ اچھی طرح سوئے اور بڑے خواب دیکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ